پرشنہ والی گیارہ دسملوں دو کا اب ہم پرشن پہلا سولو کریں گے تو یہاں پر چھ سینٹی میٹر ترجیا کا ایک برت کھینجیے کے اندر سے دس سینٹی میٹر دور استد ایک بندو سے برت پر اسپرس ریکھا یگم کی رجنا کیجیے اور ان کی لمبا یما پیئے تو یہاں پر چھ سینٹی میٹر ترجیا کا ہم ایک برت کھینجتے ہیں سر پر ہم تو یہاں پر ہم سر پر ہم چھ سینٹی میٹر جو یہ ترجیا ہے اسے ماپ لیتے ہیں ہم اسکیل میں یہاں پر ہم ماپ لیتے ہیں یہ ماپ لی ہم نے چھ سینٹی میٹر اب ہم یہاں پر ہم نے یہ چھ سینٹی میٹر ترجیا ماپ لی تو یہاں پر اب ہم برت بنا دیتے ہیں یہ بنا دیا ہم نے چھ سینٹی میٹر ترجیا لے کر کے برت اور یہ ہم نے ترجیا درسادی چھ سینٹی میٹر اس برت کے کیندر کو نام دیا ہم نے او اب یہاں پر کہا گیا ہے کیندر سے دس سینٹی میٹر دور اس طرف ایک بندو سے تو کیندر سے دس سینٹی میٹر دور اس طرف باہر کی اور دس سینٹی میٹر ہم ماپ لیتے ہیں اب اسکیل سے تو یہاں پر یہاں پر اسکیل سے دس سینٹی میٹر ہم ماپ لیتے ہیں باہر کی اور اس بندو کو یہاں پر یہاں پر باہر بندو یہاں کہیں پر پی لیتے ہیں پی یہاں سے اس کے اندر کی دوری ہے دس سینٹی میٹر اب ہم یہاں پر جو پی او ہے اس کا ہم لمبار دھک گھنچیں گے تو یہاں پر ہم اس پی او کلمبار دھک کھنچنے کے لیے آدھے سے زیادہ لیں گے کچھ ماپ اور یہاں پر اس طرف چاپ لگائیں گے اور اس طرف ہم چاپ لگائیں گے اس پر ہم نے یہ چاپ لگا دیئے اب اتنی ہی ماپ کا یہاں سے لیں گے ہم یہاں پر چاپ لگا دیئے تو یہاں کٹ گیا اب اس طرف چپ لگاتی ہیں تو یہاں کٹ گیا یہ ان دونوں جگہ پر یہاں پر کٹا اور یہاں پر تو ان دونوں بندوں کو ملاتی ہوئے ہم ایک سیدھی ریکھا کھینجے دیں گے تو یہاں پر اب ہم کھینجتے تھے ہیں سکیل کی سہایتہ سے یہ کھینجتے ہم نے اب یہاں پر جو یہ بندوں ملا ہوگا ہے ہمیں لمباردھا پی او کا تو یہاں اسے مان لیتے ہیں ہم ایم اور اسی ایم کو کیندر اور پی یا او کو ترجیہ مان کر اب ہم ایک اور ورد تکھینجیں گے تو یہاں پر ہم اسی پی کو کیندر میں ایم کو کیندر مانا ماف کیجئے اور پی کو ترجیہ اور ورد تکھینج دے دے ہیں ہم اس پرکار اب جو یہ برت بنایا ہوگا ہے ہم نے یہ اس چھ سینٹی میٹر ترجیہ والے برت کو اس بندوں پر یہاں پر اے مان لیا ہم نے اور اس بندوں پر یہاں پر بی مان لیا ہم نے پر پر تشید کرتا ہے تو اس اے اور بی کو اب ہم پی سے ملا دیتے ہیں ہیں تو یہاں پر یہ ملا دیتا ہے ہم نے اے اور بی کو پی سے اب ہمیں اس پرس ریخہ کو ماپنا ہے ان کی لمبایاں بھی تو یہاں پر ہم ماپتے ہیں تو یہاں ہے آٹھ سینٹی میٹر یہاں تک اور یہ بالے بھی ماپ لیتے ہیں ہم تو یہ بھی ہے آٹھ سینٹی میٹر تو یہاں پر اس پرس ریخہوں کی لمبائیاں ہمیں پتہ لگ گئیں آٹھ سینٹی میٹر اس پرکار آپ کو اس پرشن کو اچھی طرح سے سولپ کر لینا ہے جو 11.2 کا پرشن پہلا ہے رچنا آپ کو رچنا کے پد جو ہیں آپ کو خود ہی لکھ لینا ہے جس پرکار سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بنایا گیا ہے رچنا کا اوچت جو ہمیں کرنا ہے اس کے لیے ہم او کو اے اور بی سے ملائیں گے تو اس اوچت میں ہمیں یہی بتانا ہے کہ یہاں پر نبینس کا کونڈ بنتا ہے اور یہاں پر نبینس کا کونڈ بنتا ہے چونکہ ترجیا اس پر سریکھا پر لمب ہوتی ہے تو یہی ہمیں بتانا ہے جو کہ O.A.A. اور O.B. یہ بیتھ کی ترجیاں ہیں اور P.A. اور P.B. ہیں اس پر سریکھا ہیں تو یہی ہمیں یہاں پر رچنا کے اوچت میں اس پرکار آپ کو لکھ دینا ہے سیدھا سیدھا کی او اے اور او بھی ترجیاں ہیں جو کہ نبیانس کا کونڈ بن رہا ہے دونوں جگہیں اسی لیے پی اے اور پی بھی بھی جو ہیں اسپرس ریکھا ہیں اسپرس ریکھا ترجیاں پر ہی لمب ہوتی ہے تو یہی ہمیں یہاں پر اس پرکار آپ اسپرشن کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے